اسلام علیکم تو آپ سب کو میرے نیو ولوگ میں ویلکم تو پاکستان کا خوبصورت صوبہ صوبہ خیبر پختون خواہ اس کا زلہ ڈسٹک بونیر اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم مجود ہیں یہاں ہم آپ کو نئی چیزیں دکھائیں گے ابھی تک یہ کسی نے ڈسکور نہیں کیا تو یہاں پہ لوکل لیونگ لائف لوگوں نے کس طریقے سے یہاں پہ انیملز رکھے ہوئے ہیں کیسے اپنے زندگیاں گزار رہے ہیں کافی بیکورٹ ایریہ ہے ڈیویلپمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے تو اپنے خوبصورت دن کا آغاز یہاں سے کریں گے آئیں چلتے ہیں لیکن زندگی موسیقی تو یہاں پہ گائیں کے بچے ہیں سردی سے بچانے کے لیے مقامی لوگوں نے اپنے لیے یہاں پہ جو دودھ پینے کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے بہت یہاں پہ مہنتی لوگ ہیں بہت زیادہ بیکورٹ ایریا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ان لوگوں نے جس طریقے سے چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوئے ہیں ڈڈڑتی ہیں تو آپ کو جو ہے نیچے والا سیٹ اپ بھی وزیٹ کرواتے ہیں یہاں پہ نیچے گائیں بھی ہیں مججیں بھی ہیں اس سائیڈ پہ رات کے ٹائم جب آئے تھے تو سارے گائیں ادھر لگی ہوئی تھیں مججیں اندر تھیں دن کے ٹائم جو ہے گائیں بھی باہر باندھی ہیں مججیں بھی اس سائیڈ پہ باندھی ہیں اور سردی بھی یہاں پہ ہے رات کو بہت زیادہ سردی تھی لیکن ابھی بھی یہاں پہ سردی ہے یہ سارا چارے کا انتظام کیا ہوئے ہیں مشینیں لگی ہیں گائیں کو جو ہے نہانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو مججیں ہیں ان کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مججوں کے لئے ان لوگوں نے نا سومنگ پول بنایا اور اس کے اندر کچھ انہوں نے مچھلیاں بھی چھوڑی ہوئی ہیں یہاں پہ گیس نہیں ہے تو زیادہ تر لکریوں کے اوپر ہی لوگ کھانا پکاتے ہیں اور زیادہ لکری کا استعمال کرتے ہیں اس مٹی کے نیچے ان لوگوں نے جو ہے جانوروں کا کھانا سٹور کیا ہوئے جس کو یہ سیلج کہتے ہیں سیلج ڈالتے ہیں یہ لوگ ہمارے پنجاب کے اندر تو ریپ کر کے وہ جو گول گول سے موٹے موٹے سے بول قسم کے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر سیلج سٹور کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے مٹی کے نیچے کیا ہوئے وہ دیکھیں بندر یہ یہاں پہ دو بندر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اندر کا وزر کراتے ہیں لوگ نے سارا اوپر سے جو شیڈ کور کیا وہ لکریوں سے کیا ہوئے ہیں یہ اوپر یہ سارا لکریوں سے درختوں کی ٹینیوں سے اس طریقے سے کور کیا ہوگا ہے تو یہاں پہ جو مقامی لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ ہر گھر کے اندر لوگوں نے سولر سسٹم لگایا ہوئے ہیں یہاں پہ بجلی کی بہت زیادہ کمی ہے گیس تو ہے ہی نہیں ادھر سلندر چلاتے ہیں لکریوں پہ کھانا بناتے ہیں جیسے میرے سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے بیک سیٹ پہ سولر لگا ہوئے ہیں اسی طرح جس کی جتنی اپروچ ہے جتنی حیثیت ہے کوئی زیادہ سولر افورڈ کر سکتا ہے وہ زیادہ لگاتا ہے کسی کے پاس کم گنجائش ہے تو وہ ایک پلیٹ لگاتا ہے لیکن تقریباً اس پورے گاؤں کے اندر لوگ سولر کی اوپر ہی ڈپینڈ ہیں تو سولر کے بڑے بینیفٹ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ کتنی سٹرگل کرتے ہیں جن ایریاز کے اندر ڈیویلپمنٹ نہیں ہے لہور، کریچی، اسلام آباز جی ڈیویلپ سٹیز ہیں وہاں پہ آپ کو ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے تو یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا جس طریقے سے وہ محنت کرتی ہیں ہمیں ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کروڑوں میں سے بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں تو آپ کو تھوڑا یہاں کا وزٹ کرواتی ہیں یہ لوگوں نے کھیتی باری کیلئے ٹریکٹر رکھا ہوئے ابھی ہم یہ پہار کی تھوری سے انچائی پر ہیں تو ابھی اور بھی ہم آپ کو جگہ وزٹ کروائیں گے بنیر کی یہ دیکھیں کھانا سٹور کیا ہوئے یہاں پہ ہر قسم کی مشینری انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ دو ٹائم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں دن کے ٹائم ایک الادہ بھائی ڈیوٹی کرتے ہیں کیونکہ جانوروں کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ مجود رہتا ہے رات کے ٹائم آئے تھے تو ایک اور بھائی ڈیوٹی کر رہے تھے کہ آپ کو ہر وقت یہاں پہ دو بندے چاہیے یہ اتنا محنت والا کام ہے تو یہ مشین جو نیو ٹکنولوجی ہے پہلے لوگ ہاتھوں گا ساتھ کر دے تھے یہ ٹکنولوجی باگ گئی ہے لوگ اس کے تھروج دودھ نکالتے ہیں تو یہ ادھر کبوتروں کا پنجلہ ہی لوگ نے بنایا ہے وہ اپنے دیشی سٹائل سے آپ کو بزر کرواتے ہیں آجیں یہاں پہ یہ دیکھیں موسیقی 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 سامنے بکریوں کا جھونڈ جا رہے ہیں یہ یہاں کا لیونگ سٹائل لوگوں کا ہے موسیقی 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 موسیقی